حتیجی اور گردو نواح میں تیز آندھی اور مٹی کا توفان تیز آندھی کی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہو گیا موسم خوشکوار ہونے سے شہریوں کے چہرے کل اٹھے تیز آندھی کے ساتھ ہی آسمان پر بادل پچھا گئے آپ کو بتائیں کہ حتیجی اور گردو نواح میں تیز آندھی اور مٹی کا توفان ہے تیز آندھی کی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہو گیا موسم خوشکوار ہونے سے شہریوں کے چہرے کل اٹھے تیز آندھی کے ساتھ ہی آسمان پر بادل پچھا گئے آپ کو بتائیں کہ حتیجی و گردو نواح میں تیز آندھی اور بٹی کا توفان ہے تیز آندھی کی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہو گیا شہریوں کے چھرے خوشی سے کھل اٹھے حتیجی میں تیز آندھی کے ساتھ ہی آسمان پر بادل پچھا گئے ہیں تونسا شریف اور گردو نواح میں تیسرے روز بھی بارش بارش سے گرمی کا زورٹ ہو گیا بارش کے باعث بچھلی بھی غائب ہو گئی آپ کو بتائیں کہ تونسا شریف اور گردو نواح میں تیسرے روز بھی بارش تونسا شریف میں بارش سے گرمی کا زورٹ اٹھ گیا بارش کے باعث بچھلی بھی غائب ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ تونسا شریف اور گردو نواح میں تیسرے روز بھی بارش ہے دائرہ دن پناہ میں ایک گرد آلود آندھی کے بعد موصلہ دار بارش شروع بارش سے گرمی کا زورٹ اٹھ گیا آندھی اور بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا بارش کے باعث متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے بارش سے دریائے سن تونسہ بیراش کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا آفت نتائے کے دائرہ دن پناہ میں گرد آلود آندھی کے بعد موصلہ دھار بارش شروع ہو گئے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا آندھی اور بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا بارش کے باعث متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے بارش سے دریائے سندھ تونسہ بیراش کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا آپ کو بتائیں کہ دائرہ دیت بناہ میں گرد آلود آندھی کے بعد موسیدھار بارش شروع ہو گئی بارش سے گرمی کا زوند ہو گیا آندھی اور بارش سے نظام زندگی درہم بھرہم بارش کے باعث متعدد سیجر جز کر گئے بارش سے دریائے سندھ تونسہ بیراش کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا آپ کو بتائیں کہ دائرہ دن پناہ میں گرد آلود آندھی کے بعد موسیدھار بارش شروع ہو گئی بارش سے گرمی کا زوند ہو گیا آندھی اور بارش سے نظام زندگی درہم چھپکلا اور گرد و نواہ میں آسمان پر گہرے بادل منٹلانے لگے تیز اور تھنڈی ہواں سے موسم خوشکوار ہو گیا اور بارش کا امکان ہے آپ کو بتائیں کہ چھپکلا اور گرد و نواہ میں آسمان پر گہرے بادل منٹلانے لگے تیز اور ٹھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار بارش کا بھی امکار ہے آپ سے بتائیں کہ شبکلہ اور گرد بنواح میں آسمان پر گہرے بادل منٹلانے لگی ہیں جنوبی پنجاب میں تیز ہوا کے ساتھ آندھی آندھی کے باعث گرمی کا زوٹ اٹھ گیا موسم خوشکوار ہونے سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے آندھی کی شروع ہوتے ہیں بیسی کی فراہمی معاتل ہو گئی محکمہ موسمیات کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران آندھی اور بارش کا امکان ہے اس سوالے سے مزید جانتے ہیں زوہر بخاری سے جی زوہر بتائیے کہ اس سوالے سے آج بکر شہر اولیا کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ اس میں کافی سہانہ ہو چکا ہے اور دوبیہ سے جو بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اس وقتی وقت وقت سے جو ہے وہ جاری ہے اس وقتی ملتان میں جو ہے وہ وقت وقت سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں جانی ہے تو گزشتہ کا مرتالیس گھنٹے کے موسم کی بات کریں تو مرتالیس گھنٹوں میں جو ہے وہ گزشتہ ملتان شہر کا جو موسم ہے وہ کافی جو ہے وہ گرن رہا ہے اور سورج میں جو ہے وہ خوب آنکھیں دیکھیں جس کے وجہ سے ملتانی بھی جو ہے وہ بل بلا اٹھتے تو بجلی کی قیمتیں بھی جو ہے وہ اس وقت آسمانوں سے باتیں کریں جس کے وجہ سے جو شہری ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسے چلانے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں تو بلا اٹھتے ملتانیوں کی جو دعائیں ہیں وہ رانو لی آئی ہیں اور اس وقت بھی ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ کافی خوشتہ بار ہو چکے ہیں اور بارش کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے جو ہے وہ دوبیر کے اوقات میں جو تیز آنی ہے وہ ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں آئی اس کے بعد بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا تھا تو اس وقت ابھی ملتان اور اس کے گرد نوا میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جا رہی ہے اگر ہم محمد مسمیات کے حوالے سے بات کریں تو محمد مسمیات کے مطابق یہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران بھی جو ہے وہ جاری رہے گا جس سے شہر کا جو درجہ حالت ہے جو کہ اٹھالیس سے پچاس جگو سنگی کے لیے تک جو ہے وہ پہنچ چکا تھا اور اس سے بارش اور آنزی کے ذرات کے اوپر امپیکٹ بھی بات کریں تو کسان بھی جو ہے وہ کامی خوش نظر آرہا ہے کیونکہ زمینیں جو ہے وہ خوش کھو چکے تھے آپ زمینوں پر بھی جو ہے وہ پانے جائے گا تو ہریالی وہ وہاں پر دیکھنے میں آئے گی اسی طرح اگر ہم بارش کے بات کی سنتحال کی بات کریں تو مختلف بلاغوں میں ہم نے یہ دیکھا لیکن بجلی بند ہو گئی تھی اور مختلف جو پیڈرز ہیں وہ ہمیں آتے ہیں وہ ٹپ کرتے ہوئے نظر آیا اور میپکوں نے جو ہے وہ پوریس اور اپنی دیبوں کو بھی جو ہے وہ متعاری کھائی تاکہ یہ جو بجلی کا جو نظام ہے جو ہے وہ حالت کا جا سکے ان کی ذہنے سے بھی جو ہے وہ جہی کہنا ہے کہ بارش میں شہی بھی جو ہے وہ خاصت سے بخاری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا حاصل پور اور گردو نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش بارش سے گرمی کا زور سکت گیا موسم خوشکوار ہو گیا گرمی کی شدت سے ملچائے چہرے کی روٹھے عبر رحمت پر مخلوق خدا خوشی سے نہال بارش شروع ہوتے ہی بجلے غائب ہو گئے ذرائی ماہری کے مطابق بارش سے مونگی کپاس تل کماک کی فصل پر مصبت اثرات مرکم ہو گئے آپ کو بتائیں کہ حاصل پور اور گردو نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش بارش سے گرمی کا زور سکت گیا موسم خوشکوار ہو گیا گرمی کی شدت سے ملچائے چہرے کی روٹھے عبر رحمت پر مخلوق خدا خوشی سے نہال بارش شروع ہوتے ہی بجلے غائب ہو گئے ذرائی ماہری کے مطابق بارش سے مونگی کپاس تل کماک کی فصل پر مصبت اثرات ہوں گے آپ کو بتائیں کہ حاصل پور اور گردو نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش بارش سے گرمی کا زور سکت گیا گرمی کی شدت سے ملچائے چہرے کی روٹھے عبر رحمت پر مخلوق خدا خوشی سے نہال ہے حاصل پور میں بارش شروع ہوتے ہی بجلے غائب ہو گئی بارش سے مونگی کپاس تل کماک کی فصل پر مصبت اثرات ہوں گے آپ کو بتائیں کہ بارش شروع ہوتے ہی حاصل پور میں بجلے غائب ہو گئی ذرائی ماہریم کا کہنا ہے کہ بارش سے مونگی کپاس تل کماک کی فصل پر مصبت اثرات ہوں گے آپ کو بتائیں کہ حاصل پور اور گرد و نواف میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ ہے بارش سے گرمی کا زوڈ ٹوٹ گیا موسم خوشکوار ہو گیا بھکر میں بران رحمت لوگوں کے لیے زحمت بن گئی تیز ہوا کے ساتھ بارش سے سڑکوں پر پانی چمع ہو گیا کولج روڈ بہر چورنگی لاری اڈا ریجنٹر پاس پانی سے بھر گیا بارش سے گرمی کی شدت میں کمی موسم خوشکوار ہو گیا سرائی مہرین کے مطابق بارش سے کماد مونگی تیل کا پاس کی فصل پر مصبت اثرات ہوں گے دوکٹرز کا کہنا تھا کہ بارش سے فضائی آلود کی کا خاتم ہو گا جیلز دمہ جیسی مرض میں مبتلا مریضوں کو فائدہ پہنچے گا آپ کو بتائیں کہ بھکر میں بران رحمت لوگوں کے لیے زہر تنگی تیز ہوا کے ساتھ بارش سے سڑکوں پر پانی چمع ہو گیا کالیج روڈ بہر شنگی لاری اٹھا ریلوی انڈر پاس پانی سے بھر گیا بارش سے گرمی کی شدت میں کمی موسم خوشکوار ہو گیا سرائی مہرین کے مطابق بارش سے کماد مونگی تیل کا پاس کی فصل پر مصبت اثرات ہوں گے دوکٹرز کا کہنا تھا کہ بارش سے فضائی آلود کی کا خاتمہ ہو گا جیلز دمہ جیسی مرض میں مبتلا مریضوں کو فائدہ پہنچے گا آپ کو بتائیں کہ بھکر میں بران رحمت لوگوں کے لیے رحمت بن گئی سلطان انتظامے کے محرم الحرام کے بوکے پر مثال انتظامات لائسنس ذران اور جلوس منتظمین کے جانب سے صفائی اور لائٹنگ پر اثار اتمنان کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامی سندو کی زیر صدارت محرم انتظامات پار اجلاف کیا گیا ایڈی سی جنرل محمد سیف سمیر تیگر کی شرکت اجلاف میں لائسنس ذران اور منتظمین نے روٹس پر ترقیاتی کاموبارے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامی سندو کا کہنا تھا کہ زیرہ بھر میں امن و امان کی مثالی صورتحال ہے تمام مقامات پر لائٹ سمیر تمام انتظامات کو دمر ہیں درست محرم الحرام تک سیکیورٹی فورسز اور صلح انتظامیہ ریٹ آلرٹ سہیں گی آپ کو یہاں پر بتائیں کہ ملتار انتظامیہ کے محرم الحرام کے موقع پر مثال انتظامات کی گئے لائسنس ذران اور جلوس منتظمین کے جانب سے صفائی اور لائٹنگ پر اثارت محرم کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامی سندو کی زیر صدارت محرم انتظامات پار اجلاف ایڈی سی جنرل محمد سیف سمیر دیگر کی شرکت انشلاف میں لائسنس ذران اور منتظمین نے روٹس پر ترقیاتی کام و بارے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامی سندو کا کہنا تھا کہ زیرہ بھر میں امن و امان کی مثالی صورت حال ہے تمام مقامات پر لائٹ سمیت تمام انتظامات مکمر ہیں دس محرم الحرام تک سیکیورٹی فورسز اور زلح انتظامیہ ریٹ آلرٹ رہیں گی ہم کو بتائیں کہ ملتار انتظامیہ کے محرم الحرام کے موقع پر مثالی انتظامات لائسنس ذران اور جلوس انتظامین کے جانب سے صفائی اور لائٹنگ پر اظہارت نینان کیا گیا ایسی اے ساؤت پنجاب کے ملتار اور بہاولپور میں دفاتر نو دس محرم کو کھلے رہیں گے ایڈیشنل سیکیورٹری نے افسران اور سٹاف کا ڈیوٹی روستر جاری کر دیا ایڈیشنل سیکیورٹری کی محرم الحرام کے حوالے سے مناکدہ اشلاف میں ہدایات ملتار بہاولپور کے افسران اور سٹاف ویڈیو لنک کے ذریعے اشلاف میں شریک اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاز سے جی وسیم بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ اے سی اے ساؤت پنجاب کے ملتار اور بہاولپور میں دفاتر نو دس محرم کو کھلے رہیں گے ایڈیشنل سیکیورٹری نے افسران اور سٹاف کا ڈیوٹی روستر جاری کر دیا ایڈیشنل سیکیورٹری کی محرم الحرام کے حوالے سے مناکدہ اشلاف میں ہدایات ملتار بہاولپور کے افسران اور سٹاف ویڈیو لنک کے ذریعے اشلاف میں شریک ہوں گے آپ کو بتائیں کہ اے سی اے ساؤت پنجاب کے ملتار اور بہاولپور میں دفاتر نو اردس محرم کو کھلے رہیں گے لئیہ میں آشورہ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات اور میونسیپل سرویسز کی فراہمی ایڈی سی آر شاہد ملی کی زیرے صدارت ڈسٹرک ایمرجنسی بورٹ کا اجلاف اجلاف میں ایسیز ہارستان انہم اکرم حسن نظیر و دیگر کی شرکت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر شاہد ملی کا کہنا تھا کہ تمام متعلقہ محق میں ڈیوٹی روستر کے مطابق فرائز انجام دیں گے اشراع محرم میں زلائی کنٹرول روم فال رہے گا اشراع محرم کے دوران اہلکار بہترین انداز میں فرائز انچان دیں گے بورے والا میں بارش اور تفاہ نے تباہی مچا دی چھتے اور سولر پلیٹیں گرنے سے ایک بچہ جان بھاک ہو گیا ذہات اور نباہی عبادیوں میں چھتے گرنے سے بارہ افراد صفمی تین افراد کی حالت ناسک چار کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال کے ڈومٹرز اور پیرامیٹیکل سراف کو طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں بارش اور تفاہ نے تباہی مچا دی چھتے اور سولر پلیٹیں گرنے سے ایک بچہ جان بھاک ذہات اور نباہی عبادیوں میں چھتے گرنے سے بارہ افراد صفمی ہو گئے تین افراد کی حالت ناسک چار کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال کے ڈومٹرز اور پیرامیٹیکل سراف کو طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں بارش اور تفاہ نے تباہی مچا دی چھتے اور سولر پلیٹیں گرنے سے ایک بچہ جان بھاک ہو گیا ذہات اور نباہی عبادیوں میں چھتے گرنے سے بارہ افراد صفمی ہو گئے تین افراد کی حالت ناسک چار کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے ایچ کیو ہسپتال کے ڈومٹرز اور پیرامیٹیکل سراف کو طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں بارش اور تفاہ نے تباہی مچا دی چھتے اور سولر پلیٹیں گرنے سے ایک بچہ جان بھاک ہو گیا ذہات اور نباہی عبادیوں میں چھتے گرنے سے بارہ افراد صفمی ہو گئے تین افراد کی حالت ناسک چار کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے تی ایچ کیو ہسپتال کے ڈومٹرز اور پیرامیٹیکل سراف کو طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں بارش اور تفاہ نے تباہی مچا دی چھتے اور سولر پلیٹیں گرنے سے ایک بچہ جان بھاک ہو گیا ذہات اور نباہی عبادیوں میں چھتے گرنے سے بارہ افراد صفمی ہو گئے تین افراد کی حالت ناسک ہے چار کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے تی ایچ کیو ہسپتال کے ڈومٹرز اور پیرامیٹیکل سراف کو طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں بارش اور تفاہ نے تباہی مچا دی ہے بورے والا میں چھتے اور سولر پلیٹیں گرنے سے ایک بچہ جان بھاک ہو گیا ہے ذہات اور نباہی عبادیوں میں چھتے گرنے سے بارہ افراد صفمی ہو گئے ہیں جبکہ تین افراد کی حالت ناسک ہے چار کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے تی ایچ کیو ہسپتال کے ڈومٹرز اور پیرامیٹیکل سراف کو طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں بارش اور تفاہ نے تباہی مچا دی ہے چھتے اور سولر پلیٹیں گرنے سے ایک بچہ جان بھاک ہو گیا ہے یوکے کی ڈگری حاصل کر سکیں گے سپیریر کالیج نے یوکے لیول تھری ڈگری متعارف کروا دی یوکے لیول تھری کے ڈگری انٹرمیڈیٹ کے برابر ہوگی آپ کو بتائیں کہ میہ والی کے طلبہ طلبات کے لیے اچھی خبر ہے میہ والی کے طلبہ اپنے ہی شہر سے یوکے کی ڈگری حاصل کر سکیں گے میہ والی کے طلبہ اب اپنے شہر سے ہی یوکے کی ڈگری حاصل کر سکیں گے اسپیرر کالج نے یوکی لیول 3 ڈگری متعارف کروا دی پرنسپل کالج علی احمد کہتے ہیں کہ پاکستان جب کسی بھی ملک میں بیٹھ کر یہ ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے یوکی لیول 3 انٹرمیڈڈ لیول کا ڈپلمہ ہے اس سے پہلے طالبین او لیول کے بعد ای لیول کرتے تھے ای لیول کی طالب انتہائی مہنگی ہے یہ ڈگری یہ ہے کہ اس کے اندر آپ پاکستان میں ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہیں یا گلوبلی کسی بھی فورن کنٹری میں جانا چاہے چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو یوکی ہو جرمنی ہو آسٹریلیا ہو آپ وہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں پرنسپل کالج علی احمد کا کہنا تھا کہ ای لیول کے بعد طالب علم یوکی لیول 3 کرتے تھے اب سپیریر گروپ آف کالجز نے یوکی بورڈ آفکل کے ساتھ الہاق کر لیا ہے یوکی لیول 3 چار پروگرام کا مشتمل ہوگا اس سے پہلے بحرون ملک ڈگری کرنے والے طلبہ کو فانڈیشن کورس کرنا پڑتا تھا اور دو سال کی ڈگری تین سال میں ہوتی تھی اس سے پہلے لوگ او لیول کے بعد اے لیول کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ مہنگا اور ایکسپینسیو تھا کہ آپ کو وہ کرنے کے بعد وہاں پر جانا پڑتا تھا اب یہ بڑی کم قیمت کے اندر ہماری سپیریر گروپ آف کالجز نے انیشیٹیو لیا ہے کہ یہاں پر یوکی لیول 3 کو ایفلیٹ کروالی ہے پرنسپر سپیریر کالجز کا مزید کہنا تھا کہ اب یوکی لیول 3 کی ڈگری کام مخرجات میں پاکستان کی اندر بھی ہوگی کیمرو مین شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میاں والے ملتانی عاموں کے شکین افراد کو بھی کرنا پڑے گا مزید انتصار ملتان ارگردو نواح میں موسمی چونسا اور انور اٹول بارہ نمبر تاخیر کا شکار ہے ملتان ڈوین میں انور اٹول بارہ نمبر اور چونسا کی برداشت کا آغاز جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض ملتان کا موسمی چونسا اور انور اٹول بارہ نمبر کھانے کے لیے کرنا ہوگا مزید انتظار ملتان ڈوین میں انور اٹول بارہ نمبر اور چونسا کی برداشت کا آغاز جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے موسم شدت کی وجہ سے باغات میں انور ریٹول اور موسمی چونسہ کی برداشت جولائی کے آخری ہفتے میں شروع ہوگی ماہرین زراد نے باغات میں پھلوں کو مکمل تیار ہونے پر ہی توڑنے کی ہدایت کر دی 15 جولائی جو تاریخ ہے وہ آپ کی جو موسمی چونسہ اور جو ریٹول نمبر بارہ ہیں اس کے لئے موضوع ہے لیکن اس سال چونکہ سردی تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہوئی ہے تو یہ اس میں ایک ہفتے کا فرق پڑھ جائے گا لیٹ یعنی اس میں جو ہے نا وہ مچورٹی ہو رہی ہے اسسسٹنٹ پروفیسر شعبہ ہارٹی کلچرز ری یونیورسٹی ڈاکٹر سمیولا کا کہنا تھا کہ گزشتہ دینوں موسم سرد ہونے کی وجہ سے عام ایک ہفتے بعد تیار ہوگا باغبان پھل کو توڑتے وقت دو انچ کی ڈنڈی سمیت توڑیں دوسرا جو ہارویسٹنگ کے لحاظ سے ہے تو اس کو خاشکار حضرات جو ہارویسٹنگ کرتے کچھ اہتیاتے کریں کہ اس کو دنڈی سمیت توڑا جائے کیونکہ اگر یہ دنڈی کے بغیر توڑیں گے تو اس میں سے ایک تضابی مادہ نکلتا ہے جسے سیب کہتے ہیں وہ سیب جب عام کے اوپر لگتا ہے تو اس کی جلد کو باہر والی جلد کو جلا دیتا ہے اور جب وہ پکتا ہے عام تو اس کا نشان واضح ہوتا ہے اسے اس کی کاسمیٹک لک جو متاثر ہوتی ہے اس لیے اس کی یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو دنڈی سمیت دو دنڈی سمیت ہارویسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو فیزیکلی ڈی سیب کیا جاتا ہے پھل کو وقت سے پہلے توڑنے پر پھل میں کھٹا پن رہ جاتا ہے اور سائز بھی متاثر ہوتا ہے باگبان پھل کو مکمل طور پر پکنے کی صورت میں ہی توڑیں کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان رنگپور میں کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زرات متحرک موسمی تبدیلی کی وجہ سے کپاس کی فصل پر تیلے اور سفید مکھی کا حملہ زرائی ماہرین کی کاشکاروں کو بربط خات اور سپری کرنے کے ہیدار کی گئی رانہ پرویس اکتر کی ریپورٹ دیکھئے رنگپور میں کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زرات انیکشن موسمی دباؤ کی وجہ سے کپاس کی فصل پر تیلے، تھرپس اور سفید مکھی کا حملہ زرارت عفیصہ رنگپور محمد شوکت کا کہنا ہے کہ موسمی تبدیلی کے باعث کپات کی فصل پر رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ ہو رہا ہے کسان محکمہ زرارت کی سفارش کردہ زہروں کا بروقت استعمال کر کے کیڑوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں یہ جو ٹمپریچر ہے اس کے اوپر ہمیشہ انسیکٹ پیسٹ آ جاتا ہے آج کے لئے اس موسم میں سبز تیلا یعنی جیسڈ اور وائٹ فلائی اور تھریپس تین جو اہم انسیکٹ پیسٹ آیا ہوا ہے زرارت عفیصر کا مزید کہنا تھا کہ کپاس کی بہترین پیداوار کے لئے خاتوں کا متوازن استعمال کرنا بہت ضروری ہے آپ پاشی کے وقت متوازن خوراک سے پھل گڑی میں اضافہ اور کیرے کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے کپاس کی بہترین پیداوار کے لئے محکمہ زرارت کی ٹیمیں کسانوں کی رہنمائی کے لئے فیلڈ میں مجود ہیں محکمہ زرارت کی ہدایات پر عمل کر کے کپاس کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کیمرمین رانہ محبوب کے ساتھ رانہ پرویز اکتار روحی رنگپورٹ ملتان میں شدید گرمی اور حبس کے بعد تھنڈی ہوا کے چھونکے موسم خوشگوار ہونے پر گرمی سے ستائے شہریوں نے سلوک کا سانس لیا ایسے میں شہریوں نے موسم انجوائے کرنے کے لئے کلہ کوہنا کاسیم باہ کا روح کر لیا آن میں شدید گرمی اور حبس کے بعد تھنڈی ہوا چل پڑی موسم خوشگوار ہوا تو گرمی سے ستائے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور موسم انجوائے کرنے کے لئے پہنچے کلہ کونہ کاسیم باہ جہاں پر کسی نے لی سیلفی تو کوئی تھنڈی ہوا کو انجوائے کرتا رہا شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے شدید گرمی اور حبس نے گھروں تک محدود رہنے پر مجبور کر دیا تھا آج موسم خوشگوار ہوا ہے تو دوستوں کے ساتھ ملتان کے سب سے اونچے اور تاریخی مقام پر آئے ہیں موسم خوشگوار ہوا تو سموسے پکوڑوں کی دکان پر بھی رش بھڑ گیا جہاں شہری گرمہ گرم سموسے پیک کروا کر گھر لے جاتے نظر آئے جبکہ دکاندار بھی سیل بڑھنے پر خوش دکھائی دیئے کیمرمن شہداب کے ساتھ علشبہ عاصف روحی ملتان اتھ شریف میں شہدائے کربلا کی یاد میں پانی مشروبات اور دودھ کی سبیلیں لگا دی گئیں شہر میں جگہ جگہ قائم ان سبیلوں سے ازہ درانے امام حسین علیہ السلام تھنڈا پانی پی کر کربلا کے شہدہ کو یاد کر رہے ہیں اتھ شریف میں شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد میں تھنڈے پانی اور مشروبات کی سبیلیں قیم یہ سبیلیں مجالے سے ازہ اور جلوسوں کے راستوں میں لگائی گئی ہیں سبیل لگانے کا مقصد جہاں پیاسوں کی خدمت کرنا ہے وہیں لوگوں میں اس احساس کو بھی زندہ رکھنا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھوں کو میدان کربلا میں بھوکھا پیاسہ شہید کر دیا گیا یہ سبیلیں امام حسین کی یاد میں لگائی جاتی ہیں اور یہاں پہ عددار اور ماتمی ہیں آ کر تھنڈے پانی اور مشروبات پی کر امام حسین کی سبیل کو یاد کرتے ہیں اور اکثر یہ سبیلیں اس وجہ سے لگائی جاتی ہیں تو اس سے یہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں ازادار ان سبیلوں سے پانی پی کر نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے چھے ماہ کے علیہ السغر کی پیاس کو یاد کرتے ہیں مہرم حرام کے دوران سبیلیں لگانے کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں نیاز بھی بانڈی جاتی ہے مہرم حرام میں پانی اور میٹھے مشروبات کے ساتھ ساتھ دودھ کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں اور ان سبیلوں کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ جکم سے دس مہرم تک لگائی جاتا ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ سجاد حسین روحی اشریف